اسلام علیکم بیوز کیا حال ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ تل کاشت کس طرح کی زمین میں تل کاشت کرنے چاہیے اور کون سی بریٹی استعمال کرنے چاہیے ویسے تو آپ کو اس دفعہ تل کا پچھلے سال تل کا ریڈ کافی زیادہ رہا ہے جس کی وجہ سے زمین درہ کافی کہہ رہا ہے کہ گندم کے فوراں بعد جو تل کاشت کریں گے تو جن لوگوں نے میری یوٹیوب چینل کے سانوی لوگ افیشل کو سبکرائب لائک نہیں کیا وہ سبکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل بٹن کا دبائیں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اگر آپ کی زمین ریتری ہے تب ہی آپ تل کاشت کر سکتے ہیں اگر آپ کی زمین میرا ہے تب ہی کاشت کر سکتے ہیں اور اگر زمین آپ کی کل راتھی ہے تب ہی آپ تل کی فصل جو کاشت کر سکتے ہیں اس کے اسے یہ ہے کہ اگر آپ کی زمین ریتری ہے تو وہ تو آپ جب بھی پانی لگائیں گے تل کو وہ زمین جذب کر لے گی پانی فصل میں کھڑا نہیں رہے گا اگر فصل میں پانی کھڑا رہے گا دا سے بارہ گھنٹے پانی کھڑا رہے گا تو اسے جو ہے آپ کے پودری مر جا جائیں گے وہ اسے تل کی فصل کو آپ اسے آپ فیضہ نہیں لے سکے گے تو اگر آپ کی زمین جو ہے آپ نے لیزر نہیں کروائی پانی کئی زیادہ کھڑا کئی تھوڑا کھڑا اس کی وجہ سے بھی ہے آپ کی فصل خراب ہو جائے گی اگر آپ کی زمین میرا زمین ہے یا دوسرا پکے ورڈ کی زمین ہے تو اس پہ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ جو چھٹا دے گر اس کے بعد کھیلیاں نکال دے تابع جب آپ پانی استعمال کریں تو پانی جو ہے کھیلیاں میں کھڑا رہے پودے کو اوپر تھوڑی سی نمی پہنچ دی رہے اور اگر آپ مکہی کی طرح یا نرمے کی طرح کپاس کی طرح ہے جو ہے آپ کھیلیاں نکال لیں اس کی طرح بیٹ بنا لیں تو اس کے اوپر آپ چوپے لگا لیں اس کے بعد آپ پانی لگاتے رکھیں اگر کہیں پر زیادہ بھی پودے زیادہ مقدار بھی نکال آتے ہیں تو وہاں سے آپ چھدائی کر کے آپ تھوڑے تو دو چار انچ کے وقفے پر بیج لگا لیں اگر زیادہ پودے نکال آتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ آپ اٹھا کر کئی اور شفٹ کر سکتے ہیں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں اب نیکس ویڈیو میں